جینز کی اوپر لگے ہوئے ان بٹنز کو تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا کیا آپ کو پتہ ہے کہ ان کا استعمال کس لیے کیا جاتا ہے اور کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ کوئنز کے ایجز پر یہ چھوٹی چھوٹی لائنز کس وجہ سے ہوتی ہیں اگر نہیں تو ہمارے ساتھ رہیے گا آج کی ویڈیو میں ہم کچھ ایسے ہی فیکٹس کے بارے میں جانیں گے تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف میں ہوں آپ کا ہوسٹ انس بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں توف فیکس ٹی وی نمبر وان جینز کی پینٹس کے اوپر یہ چھوٹے چھوٹے بٹنز جنہیں آپ سمجھتے ہوں گے کہ یہ سی فیشن کے لیے ہیں لیکن یقین کہ نہیں یہ بھی کسی مقصد کی ویعہ سے ہیں جب پینٹس ایجاد ہوئیں تو یہ زیادہ ترمز دور تپکے میں بیچی جانے لگیں جو وہ کام کے دوران پہنتے تھے اسی وجہ سے جینز کے اوپر یہ میٹر ریوٹس لگائے جانے لگے تاکہ جہاں سے پینٹس کے پھٹنے کا خطرہ ہو وہاں اسے اور مضبوطی ملے نمبر ٹو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ سکھوں کے گیت یہ رف سا پیٹرن کیوں بنا ہوا ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے لوگ سکھوں کو سائرن سے چھیل کر اس باقی کی چاندی بیج دیا کرتے تھے اس کی وجہ سے یہ رف سا پیٹرن سکھوں میں استعمال کیا جانے لگا تاکہ اس سے پہچان کی جا سکے کہ یہ سکھیں چھیلے ہوئے ہیں یا نہیں نمبر تھری آپ نے کسی بھی سوڈا کے کین کے اوپر ایک چھوٹا سا ہول دیکھا ہوگا جس کا استعمال یویلی آپ کین کو اوپن کرنے کے لیے کرتے ہیں لیکن اصل میں یہ ہول آپ کے سٹراؤ کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ آپ اس میں اپنے سٹراؤ کا لگا سکیں اور آسانی سے اپنے رنگ کو پی سکیں نمبر فور آپ نے اپنے فیول میٹر کے اوپر ایک گیس پم کے ساتھ ایک چھوٹا سا ایرو تو ضرور دیکھا ہوگا اس ایرو کا مقصد آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ کا فیول ٹینک کی سائٹ پہ ہے یویلی لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کا فیول ٹینک کی سائٹ پہ لگا ہوا ہے اسی وجہ سے آپ کے فیول میٹر کے اوپر ہی آپ کو یہ انڈیکیٹر دیا ہوا ہے تاکہ اس کے اکورڈنگلی آپ گاری کو پارک کر سکیں اور ایزی لی فیول ڈلوا سکیں نمبر فائیو آپ نے یوٹیلیٹی نائف کی نیچے والی سائٹ پہ ایک کیپ تو ضرور دیکھا ہوگا اور ایم شور کہ آپ کو اس کا مقصد بھی نہیں پتا ہوگا نائف کو زیادہ یوز کرنے کی وجہ سے اس کی نوک خراب ہو جاتی ہے تو آپ اس کیپ کی مدد سے اپنی نائف کو آگے سے توڑ کر نیچے سے نئی نوک نکال سکتے ہیں اگر آپ یہ کام اپنے ہاتھ سے کرنا چاہیں گے تو آپ کو یہ نقصان بھی پنچا سکتا ہے اسی وجہ سے بلیڈ کی نیچے یہ کیپ ہوتا ہے جس کی مدد سے آپ اپنے پہلے بلیڈ کو توڑ کر نیچے سے نیا بلیڈ نکال سکتے ہیں تو یہ تھے کچھ ایسی چیزوں کے پرپزیز جن کا شاید ہی آپ کو پتا ہو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آج کے لیے اتنا ہی اپنے پیارے بڑے کو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ